اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین سورہ نو کو اس لیے سورہ نو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت نو علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اس سورت کا مقام نزول مقام معظمہ ہے حضرت ابی قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ نو کو پڑے وہ ان مومنوں میں سے ہوگا جن کو حضرت نو علیہ السلام نے دعوت توحید پہنچائی تھی تفسیر الكشف میں یہ حدیث موجود ہے سورہ نو بھی قرآن کی بہترین سورہ میں سے ایک ہے جو کہ قرآن پاک کے انتیسویں پارہ کے اندر موجود ہے سورہ نو کو پڑھنے والا شخص اپنی مرادوں کو ضرور حاصل کر لیتا ہے کیونکہ قرآن کی دوسری سورہ کی طرح سورہ نو کو بھی پڑھنے کے اپنے اور مقصود فوائد ہیں اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصود مقصد اور فائدے کے لیے بنایا ہے اسی طرح قرآن کی کوئی بھی سورہ کو پڑھنے تو اس کے اپنے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رہنمائی کا بھی ذریعہ بنتی ہے لہذا سورہ نو کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے کہ ہم اللہ کے کلام سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں سورہ نو کو پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا اور وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے ویسے تو پورا قرآن پاک ہی ایسے پڑھا جاتا ہے مگر یہ بات یاد رکھیں باعدب با مراد اور بےعدب بے مراد لہذا عدب کے ساتھ ہی اللہ کے کلام کی اہمیت کا اندازہ اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کا کوئی دشمن ہو جو تنگ کرتا ہو جان لینے کی دھمکی دیتا ہو تو سورہ نو کو کم از کم سو بار لازمی پڑھ لیں اور دشمن کے گھر کی طرف پھونگ دیں انشاءاللہ دشمن کو اپنی پڑھ جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ تین سے سات دن میں بھی مکمل کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو کسی موزی جانور کے کاٹنے کا خطرہ ہو تو سورہ نو کو رات کو کم از کم ایک بار لازمی سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں سورہ نو کو پڑھ کر سوئیں گے تو کوئی بھی موزی جانور قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ اور رات خیریت سے گزر جائے گی دشمن سے جان چھڑوانے کے لیے بھی آپ سورہ نو کو پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ روزانہ گیارہ دنوں تک کسی بھی نماز کے بعد سورہ نو کی تلاوت کریں اور اول و آخر درودِ ابراہیمی کا ورد کریں آپ نے سورہ نو کو روزانہ گیارہ دن تک ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے دشمن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ دشمن آپ کی جان چھوڑ دے گا اگر کسی کا ایمان کمزور ہو تو وہ بھی سورہ نو کی تلاوت دن کے کسی بھی وقت ایک دفعہ لازمی کرے انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا اور غلط کاموں سے بھی بچ جائے گا آپ کو سورہ نو کو پڑھتے ہوئے اس بات پر اندھا اعتماد کرنا ہوگا کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور بے شک اللہ کے قریب ہونے کا واحد ذریعہ اس کی عبادت اور اس کا کلام ہے لہٰذا سورہ نو کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں اور اللہ سے رہنمائی کی درخواست بھی کرتے رہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور وظائف کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ